اسلام علیکم ویرس مچھلیاں تھی اس کے علاوہ جو گہرے سمندروں میں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے معاملہ تلق ہے لیکن یہاں ککا ویلیج کے جو ماہیگیر ہوتے ہیں وہ کچھ ہی ڈسٹنس پر ٹریولنگ کر کے اور تھوڑا بہت شکار کر کے لاتے ہیں تو ان کی کنڈیشن آج اتنی خاص نہیں رہی اس طرح یہ ایک الارٹ لائی گئی تھی جس میں کچھ سول فش تھے اور کچھ کھگا فش کے دانے بھی اس کے اندر موجود تھے جو مکس لارٹ تھی جو دو سو ستر روپے فی کل سے یہاں پہ نیل آم ہوئی ہے اگر اسی طرح یہ ایک اور لائٹ ہے اس طرح سول فش کی پٹی سول کا اگر آدھا کلو سے اوپر کے دانے ہو تو وہ کمپنی ریٹ میں فروغت ہوتے ہیں اور وہ کافی مہنگے داموں فروغت ہوتی ہے لیکن اگر مکس میں ہو جس میں چھوٹا مال بھی ہو کچھ دوسرے نسل کی مچھلیاں بھی ہو تو وہ لائٹ کی صورت میں پھر اس کا ریٹ کچھ نیچے آتا ہے اسی طرح جو جس میں زیادہ مقدار میں چھوٹی مچھلیاں ہوں گی تو وہ ایک سو اسی سے دو سو روپے فی کلو تک فروغت ہوتی ہے اور اس طرح کا جو مال ہے وہ دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے لیکن اگر اسی مال کے اندر کچھ بڑے سائز کا مال زیادہ کونٹیٹی میں ہوگا تو وہ دو سو ساٹھ ستر سے تین سو روپے فی کلو تک بھی کنڈیشن جس طرح کا مال ہوتا ہے اس طرح کے اس کی نیلامی ہوتی ہے تو مختلف لائٹے جو اس کے مال کے اوپر جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے سائز کے حساب سے تو ریٹ بھی اس حساب سے اس کا تین کیا جاتا ہے یہاں کے جو ماہی گیر ہیں وہ زیادہ بڑے پانیوں میں تو نہیں جاتے لیکن کچھ ہی ڈسٹنس پہ جال وغیرہ سے یا دور سے یا سنکل وغیرہ سے رسہ فیشنگ وغیرہ سے شکار کر کے لاتے ہیں تو یہ زیادہ ایفیکٹڈ ہوتے ہیں ہوا کے رخ تبدیل ہونے سے یا پانی میں تیزی یا پانی خراب ہونے کی وجہ سے تو ان کے جو جیٹیز پہ مال کی کونٹیٹی ہے وہ کچھ کم ہوتی ہے لیکن مال اگر زیادہ ہو تو ریٹ نیچے ہوتے ہیں اگر مال یہاں پہ بھی کم ہو جائے تو ریٹ پھر اوپر کی طرف جلے جاتے ہیں لیکن جو کمپنی کا مال ہوتا ہے جو کمپنی سائز کے جو مال ہوتے ہیں سول وغیرہ یا جو دوسری مچھلی ہے تو ان کے ریٹ یہاں پہ بھی اوپری کی طرف رہتے ہیں اس کے علاوہ رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اور گرمیوں کی اشیدت بھی بڑھ رہی ہے لیکن جو فش کے ریٹ ہیں وہ فشری سے ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے کونٹیٹی کے اوپر اگر بڑے سمندروں کے اندر جو بڑے جہاز یا بڑی کشتیاں جو مال لے کے آتی ہیں اگر اس کے اندر کمی ہوئی تو پھر مال کا ریٹ اوپر جائے گا ورنہ پھر مال کا ریٹ اگرہ بہتر رہے گا کیونکہ اس وقت گرمیاں بھی آگئی ہیں اور یہ دو سے ڈھائی مہینے بہتر رہے گا لیکن جون جولائی بین ہونے کی وجہ سے تقریبا جو اس کا افیکٹ آئے گا پندرہ جون سے پندرہ آگست تک کا پھر مچھلی مہنگے ہونے کے چانسے سے اس دو مہینے میں مزید مچھلی کے ریٹ میں گراوٹ کا امکار نہیں جو سمی دے کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے